ماشاءاللہ شلیب چلتے ہیں درگا شریف کے اندر یہ دیکھئے آپ کے حساب سے یہ پیڑ کتنا پرانا ہوگا یہ دیکھئے حضرت محمد قاسم کو چاپاڈالہ سرکار کو کچکی فوج میں جمادار کا عودہ دیا گیا یہاں پر ہندو مسلمان سبھی لوگ یہاں پر آتے ہیں یہ رہا پانی کا کھوان سلام علیکم ناظرین محترم آپ کے خدمت میں فر سے حاضر ایک نیو درگا شریف کے ولاغ کے ساتھ آپ ہماری چینل پر بنے رہی ہیں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ جو ہمارا سیزن ہے درگا شریف کا ولاغ اس میں جو نیو ویڈیوز آتے رہیں وہ آپ کے پاس جل سے جل پہنچتے رہیں آج ہم حاضر ہوئے ہیں سرزمین سیڈاتا پر یہ جگہ کچھ گجرات میں بوجھ کے قریبے گاؤں ہیں سیڈاتا اور بھارپر کے بیچ میں یہ درگا مبارک الحمدللہ موجود ہے ان ولی اللہ کا نام ہے حضرت محمد قاسم جن کو ہم چاپا ڈاڈا سرکار کے نام سے جانتے ہیں تو آج ہم جانیں گے کہ یہ کچھ میں کیسے آئے اور یہ پہلے ہندو تھے اب کن ولی اللہ کی دعا سے کن ولی اللہ کی کرم سے یہ مسلمان ہوئے وہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ یہاں پر جو خوبصورت جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملے میں آپ کا دوست آپ کا بھائی آشک حسین چلی ہم درگا شریف کے اندر چلتے ہیں یہ بہار کا نظارہ ہے بڑی اچھی جگہ ہے یہ ہے یہاں کا گیٹ چلی اندر چلتے ہیں یہاں پر انٹر ہوتے ہیں تو ایسا خوبصورت ویو ہم کو یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر ہریالی ہی ہریالی ہے اب میں یہاں کا پیڑ میں پہلے دکھاتا ہوں آپ کو اس کے بعد انشاءاللہ اندر چلتے ہیں اس پیڑ کو دیکھئے اور آپ اندازہ لگائیے کہ یہ پیڑ کتنا پرانہ ہوگا اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ پیڑ کتنا پرانہ ہوگا یہ دیکھئے کتنا بڑا ہے ماشاءاللہ یہاں پر بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر نیاز بنا رہے ہیں یہاں پر روز اتنی ہی پبلک ہوتی ہے بہت سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں نیاز بناتے ہیں اور زیادہ تر اتوار کو سنڈے کو لوگ یہاں پر بہت زیادہ آتے ہیں ماشاءاللہ اور کی طرقت کو لوگ یہاں پر ہراوہ چہ یا اتتوار ہے جیز کک پہل کچھ مسزکم ڈیر کاיר ولی اللہ کی دعا سے جو یہاں پر پانی کا کواہ ہے وہ بھی انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے چلیے بندر چلتے ہیں یہ ہے عبادت کا نماز کے لیے یہاں پر انتظام کیا گیا ہے یہاں کی جو کمیٹی ہے ماشاءاللہ جو بھی یہاں پر جو یہاں کی انتظام کرتے ہیں وہ الحمدللہ بڑا ہی یہاں پر خوب انتظام کرتے ہیں جو یہاں پر لوگ آتے ہیں ان کے لیے بڑی ہی خدمت کرتے ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت خوبصورت نظارہ ہے ماشاءاللہ یہ بھی درگا مبارک ہے حضرت غبن شاہ محمد اللہ تعالیٰ علیہ کی اور یہاں سے جانے کا راستہ ہے ماشاءاللہ یہاں پر ہندو مسلمان سبھی لوگ یہاں پر آتے ہیں الحمدللہ بڑی محبت کرتے ہیں انواللہ سے ہماری ہندو بھائی ہماری مسلمان بھائی انواللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں حضرت محمد قاسم سترہ سو پچیس اور سترہ سو پچاس کے دور میں معاظم بیک کچھ میں پچاس ہزار کا لشکر لے کر آیا تھا جس میں حضرت محمد قاسم ان کے ساتھ آئے تھے اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس لشکر کا کام یہ تھا مقصد یہ تھا کہ کچھ میں آنا کچھ میں آ کر چڑھائی کرنا اور یہاں پر جنگ کرنا لیکن جس زگاہ پر ولی اللہ موجود ہو وہاں پر جنگ نہیں ہوتی وہاں سب لوگ سکون سے رہتے ہیں تو جب یہ لشکر کچھ میں آیا تو یہاں پر حضرت شاہ بخاری مراد الحمدللہ موجود تھے حضرت شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی مندرہ والے جن کی مزار مبارک الحمدللہ مندرہ میں آج بھی موجود ہے بڑی ہی شان والے ولی اللہ ہے بڑا ہی فیض و کرم ملتا ہے ان کی دربار سے تو ان کے فضل و کرم سے جب یہ لشکر یہاں پر پہنچا تو ان کا سامنا اور ان کی ملاقات حضرت شاہ بخاری مراد رحمت اللہ تعالی کے ساتھ ہوئی حضرت شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی کی کرامت دیکھ کر ان کا تقوی ان کی محبت دیکھ کر یہ جنگ نہ ہو سکی یہ جنگ محبت میں تبدیل ہو گئی ایک محبت کا پیغام ہو گیا اور جب یہ جنگ نہ ہو سکی تو حضرت محمد قاسم چاپا ڈدہ سرکار یہ حضرت شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی کی محبت دیکھ کر محبت دیکھ کر وہ کرامتیں دیکھ کر وہ تقویٰ دیکھ کر بڑے ہی خوش ہو گئے اور آپ نے یہ تیہ کیا کہ اب سے میں حضرت شاہ بخاری مراد رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں رہنا پسند کروں گا اور وہ ان کے ساتھ رہنے لگے آئیے پہلے درگا شریف کے اندر چلتے ہیں پھر انشاءاللہ یہ جو بات ہے انشاءاللہ یہ بات ہمارے جاری رکھیں گے چلیے چلتے ہیں درگا شریف کے اندر یہ دیکھئے درگا مبارک حضرت محمد قاسم چاپا ڈدہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ ماشاءاللہ جب حضرت چاپا ڈدہ سرکار حضرت شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے خدمت میں رہنے لگے تو ان کو کچھ میں جمع دار کا عہدہ دیا گیا کچھ کی فوج میں ان کو جمع دار کا عہدہ دیا گیا اور ان کو یہ کام سپا گیا کہ بوجھ اور مندرہ کی بیچ میں جو جنگل ہے اس میں جو راستہ ہے اس میں ایک لٹیرہ رہا کرتا تھا یہ وعدہ نام کا لٹیرہ یہاں پر آنے جانے والے لوگوں کو لوٹ لیتا تھا اور یہاں پر راستہ جو ہے وہ آفت والا راستہ اس نے بنا دیا تھا تو یہ کام حضرت چاپا ڈدہ سرکار کو دیا گیا کہ آپ جائیں اور اس آفت والا جو راستہ ہے اس کو سلامتی والا راستہ بنائیے تو حضرت چاپا ڈدہ سرکار یہاں پر رہنے لگے اور ایک وقت آیا کہ ان کا سامنا جو وعدہ نام کا لٹیرہ تھا اس کے ساتھ ان کا سامنا ہوا اور ان کی جنگ ہوئی تو حضرت چاپا ڈدہ سرکار نے اس لٹیرہ کو ہرا دیا اور یہ جو راستہ تھا جو مصیبت والا آفت والا راستہ تھا اس کو سلامتی والا راستہ بنا دیا یہ کرم ہے حضرت چاپا ڈدہ سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جب یہ بات وہاں کے رہنے والے راوشی رائے دنجی کو یہ بات پتا چلی کہ انہوں نے وعدہ نام کے لٹیرہ کو ہرا دیا ہے اور اس راستے کو سلامتی والا راستہ بنا دیا ہے تو یہ ان کو بات پتا چلی تو حضرت چاپا ڈدہ سرکار کو اپنے دربار میں بلایا اپنے پاس بلایا اور بڑے سلمان سے ان کو نوازا اور جس جگہ پر حضرت محمد قاسم رہا کرتے تھے وہاں پر ان کو بہت ساری زمین عطا کر دی یہ کرم ہے حضرت محمد قاسم چاپا ڈدہ سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ماشاءاللہ شلیت چلتے ہیں دربار شریف کے اندر سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرت محمد قاسم چاپا ڈدہ سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے چار صحبزادے تھے حضرت یاور حضرت لاکھا حضرت لدہ حضرت سارنگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے چار صحبزادے تھے ماشاءاللہ یہ ہے مظہر مبارک حضرت محمد قاسم چاپا ڈدہ سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فع остановیلہ آپ interven� کی بہت ہی بہتری کام یہاں پر کیا گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ ولیاللہ کے دربار میں آتے ہیں تو سکون ملتا ہے سبحاناللہ ماشاءاللہ ولیاللہ کے دربار میں جب بیٹھتے ہیں تو سکون حاصل ہوتا ہے اگرچہ سکون چاہیے تو ولیاللہ کے دربار میں جایا کریں انشاءاللہ آپ کو سکون ملے گا جو ٹینسن والی زندگی ہے نا اس سے راحت ملے گی انشاءاللہ چلے اب دوسری جگہ پہ چلتے ہیں چلے اب دوسری جگہ پہ چلے یہ دیکھیں آپ کے حساب سے یہ پیڑ کتنا پرانا ہوگا یہ دیکھیں اس کی جڑے دیکھیں کتنی سارے جڑے ہیں اور کتنی مضبط چلے اب جو یہاں کا کواں ہے پانی کا وہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں پورا جنگلی جنگل ہے یہاں پر لیکن جو جنگل کو بھی آباد کر دے وہ ولیاللہ ہوتے ہیں یہ رہا پانی کا کواں ماشاءاللہ تھنڈا اور میٹھا پانی یہ دوسرا کواں ہے یہاں کا نظارہ دیکھیں آئیے یہاں سے میں آپ کو درگا شریف کا نظارہ دکھاتا ہوں کہ کیسا ہے یہ دیکھیں یہ پہلی درگا ہے یہ حضرت غابن شاہ پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ہے اور یہ دوسری یہ جو گمبت دکھ رہا ہے یہ ہے حضرت محمد قاسم چاپا ڈڑا سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی درگا مبارک جنگل کے بیچ میں یہ کرم ہے سرکار کا حضرت شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار دین کی تبلیق کے لیے بھوج سے جب مندرہ جا رہے تھے تو جب اس سرڑا تھا کہ قریب جو گاؤں ہیں بارہ پر اس گاؤں میں جب پہنچے تو یہاں کا ایک جاگردار تھا جو حضرت شاہ صاحب کی طرف بری نظر سے دیکھا اور ان کی لوگوں کی طرف توجہ نہ دی تو حضرت شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان سے ناراض ہو کر یہاں پر دوسرا گاؤں ہے ورجر اس طرف چلے گئے اور وہاں پر بیٹھ گئے یہ ناراض ہو گئے تو اللہ کی قدرت سے جو بارہ پر کے یہاں پر جو کوئے ہیں وہ سوخ گئے یہاں پر بلکل پانی نہیں تھا اور پانی کی بینہ زندگی تو بیکار ہے تو ایسا ہو گیا تو یہ بات پتا چلی حضرت محمد قاسم کو کہ حضرت شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر آئے اور ان کے ساتھ ایسا ایسا ہوا اور وہ وہاں پر جنگل میں بیٹھے ہیں وہاں پر پڑا ڈالا ہے تو حضرت محمد قاسم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ہاتھ میں دودھ کا کٹورہ لیا اور چل دیئے حضرت شاہ صاحب کی بارگاہ میں وہاں پر پہنچ کر عرض کرنے لگے کہ شاہ صاحب یہ دودھ کا کٹورہ ہے آپ نوش فرما لے اس کو پی لے تو حضرت شاہ صاحب نے منع کر دیا میں نہیں پیتا میرے ساتھ میں جو لوگ ہیں ان کو پیلا دیجئے تو حضرت چاپا ڈالا سرکار نے کہا کہ اگر دودھ آپ نہیں پییں گے تو جو آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کیسے پییں گے آپ کرم کرے سرکار آپ یہ دودھ نوش فرما لے تو حضرت شاہ صاحب نے کہا میں یہ دودھ پی لوں گا اگر تُو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو حضرت چاپا ڈالا سرکار نے خوشی خوشی ان کی بات یہ سن کر اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے تو حضرت شاہ صاحب نے وہ دودھ پی لیا اور اس میں جو بچا تھا وہ دودھ حضرت چاپا ڈالا سرکار کو عطا کر دیا یہ دودھ حضرت چاپا ڈالا سرکار نے پیا تو ان کی دل کی دنیا بدل گئی ان کے دل سے دنیا الگ ہو گئی اور وہ دین کی طرف آگئی یہ کرم ہے حضرت شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کا اس وقت وہ مسلمان ہوئے اور ان پر یہ کرم ہوا حضرت محمد قاسم رحمت اللہ تعالیٰ آپ پر یہ کرم ہوا تو حضرت محمد قاسم کہنے لگے کہ شاہ صاحب جب آپ یہاں سے ناراض ہو گئے تو وہاں کے کوئے میں پانی نہیں پانی سوخ چکا ہے آپ کرم کریں ایک عرض کرنے لگے تو حضرت شاہ صاحب نے کہا ایک کام کریے شام کے وقت ان کوئے میں اتر کر اس کوئے میں اتر کر لوہے کو زمین پر تین چار بار مارنا اور پھر صبح کو قدرت کا نظارہ دیکھنا جیسا جیسا شاہ صاحب نے کہا ویسا ویسا حضرت محمد قاسم رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا وہ شام کے وقت گئے کوئے میں اترے لوہے کو لے کر زمین پر مارا اور پھر الحمدللہ صبح کو پانی وہاں پر آ گیا یہ شان ہے یہ کرامت حضرت شاہ مخارن رحمت اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد قاسم چاپاڑا سرکار رحمت اللہ تعالیٰ ناظرین مہدرم امید کرتے ہیں کہ یہ خوبصورت ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اور اچھا لگا ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکائب کریں تاکہ جو ہمارا سیزن ہے درگا شریف کا ولوک اس میں جو بھی نئی ویڈیو آتے رہیں وہ آپ کے خدمت میں جل سے جل پہنچ سکے تو ہماری چینل کو سبسکائب کریں اور جتنا ہو سکے اتنا اس ویڈیو کو شیئر کریں میں آپ کا مزوان عاشق حسین